موسیقی کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجے میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں ایک شخص عالم ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیئے غریب کو جوتے ٹوٹ گئے ہیں دے دیئے کسی کو یہ نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے نیکی کیا ہے ممت حبون جو تمہیں پسند ہو وہ مال اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی نظامندی کے لیے اللہ کی نظامندی کے لیے اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل لے کر سکتے اس میں ترتیب بھی لازمی ہے سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابتدار ہیں عام طور پر قرابتداروں میں قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں اب فلان جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا ہے یا بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں بیوہ ہیں بچے ہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب سروت ہے صاحب دولت تھے یہ اوروں کو تو خیرات دے گا اپنے یتیم بھانجا اور بطیروں کو نہیں دے گا کیوں انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے فلا وقت یہ کہہ دیا تھا وہ بھائی نے فلا وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں باٹی جائیں گی لیکن جو اصل حقدار ہے ان کو چھوڑ دیا جائے اس کا تجزیہ کیجئے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لئے نہیں دیا جا رہا اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو رازی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علا حبہی زوی القربہ زوی القربہ سب سے پہلے ہے اس کے بعد یہ تعمہ ہیں مساکین ہیں وابن السبیل ہیں وسائلین ہیں وفر رقاب ہیں لیکن اولین جو ہیں زوی القربہ ہیں حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لئے محبت کی کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لئے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لئے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لئے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے یعنی انسان کے تمام عمال کا اصل موٹف جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے اگر یہ ہو جائے تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی یہ کمال ایمان کا مقام